اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقیم جد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس اپ اوفیشیل دوستو آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ترکی کے 21 سوبوں کے 98 جنگلات میں بہت ہی کم وقت کے وقفے کے ساتھ اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی مگر یہ آگ کس نے لگائی؟ کیا یہ آگ دانستہ طور پر لگائی گئی ہے؟ اور اگر یہی بات ہے تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں پر روشنی ڈالیں گے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل ٹیپ سپ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفورمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو تیس جولائی دوہزار اکیس کو رجب طیب اردگان نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ اور خفیہ دارے مشترکہ طور پر انکوائری میں مصروف ہیں جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ ترکی کے ساحلی علاقے میں موسم گرمہ میں آگ بھڑک اٹھنا معمولی بات ہے جس سے ان کی یہ مراد تھی کہ یہ آگ ممکنہ طور پر قدرتی بھی ہو سکتی ہے دوستو چونکہ ابھی تک کسی بھی ترک مخالف قوت کے خلاف ثبوت اکٹھے نہیں کیے جا سکے تو ترکی کے مطرف عالی عہدداروں نے کسی کو بھی شک کا نشانہ نہیں بنایا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے بیانات میں اس بات کو منشن کیا ہے کہ یہ آگ کسی بھی صورت قدرتی نہیں ہو سکتی اور یہ جان بوجھ کر لگائی گئی آگ ہے اس کے متعلق ترکی کے ایک نامدار صحافی حسن سامنے آئے اور انہوں نے اپنا یہ بیان دیا کہ ساک کی کریاں ایک یہودی ربعی مینڈی چٹرک سے ملتی ہیں اور اس کا یہ کہنا اس بنیاد پر تھا کہ اس یہودی نے جس جس جگہ پر وزٹ کیا انہی جگہ پر آگ لگی اور اس صحافی حسن نے اس کی رپورٹس خفیہ اداروں کو بھی دی مگر ترکی میں مختلف جگہوں پر لوگ حسن کے خلاف احتجاج کرنا شروع ہو گئے اور ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ حسن صرف اور صرف نفرت پھیلا رہا ہے اور اس کی یہ باتیں بے بنیاد ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ترکی کے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پانچ لوگوں کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا ہے مگر مکمل یقین سے ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور دوستو ترکی کے 98 جنگلات میں لگنے والی آگ میں سے دو جنگلات کے علاوہ باقی تمام جنگلات کی آگ پر خابو پا لیا گیا ہے اور ترکی کے جنوب میں موجود ان دونوں جنگلات کی آگ پر ابھی تک کابو نہیں پایا جا سکا اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو ان دو جنگلات پر بھی کابو پا لیا گیا ہو کیونکہ اب اس آگ نے اپنا رخ ترکی کے آس پاس کے ممالک کی جانب کر لیا ہے اور اسی وضع سے جانی و مالی نقصان کی شرعہ میں بھی اضافہ بھوتا جا رہا ہے اس آگ کی وضع سے پوری دنیا کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کی وضع سے اس بات کا خشہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے کی وضع سے مزید دوسری قدرتی آفات بھی آنا شروع ہو جائیں گی دوستو سینکرو فائل فائٹرز اپنی جان کو ہتھیلی پر رہ کر اس آگ کو بجھانے میں لگے ہیں ہم تو اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ آگ جلد جلد ختم ہو جائے اور اللہ تعالی ترکی سمیت تمام اسلامی ممالک پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے ہم آپ سے بھی یہی التجا کرتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق دعا زور کیجئے گا ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی